چھتیزگر ایکسپرس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بہتوری آرو کرتے ہیں خبروں کی اور پند روے بھٹی آئیو کے عددکش اینکے سنگھ نے مکہ منتر بھوپیش بھگیل اور ان کی سرکار کے سرحانہ کی ہے راج سرکار کے ساتھ چل رہی بیٹھک سماپت ہونے کے بعد اینکے سنگھ نے میڈیا سے باتشک کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیم دین سے چھتیزگر کے سبھی سمبندھت پکشوں سے ویبین وشیوں پر باتشک ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھتیزگر کئی دشاں میں انی راجیوں کی تولنا میں سرحانی کارکہ رہا ہے اور فسکل دیفیسٹ تین پرتشت کے بھیتر ہے اور جی ڈی پی کے انپات کی دیکھا ہے لکش کے انروپ ہے چھتیزگر کا جی ڈی پی سادہ دشمبلہ چار چار ہے یہ ریونیو سرپلس راجے رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھتیزگر کا پی سی آئی راستری اوسف سے کم ہے سب سے چنتہ جنگ بات جو ہے وہ پاورٹی ریشیو 49.9 ہے یہ چنتہ جنگ پشنا ہے پندوے ویتی آئیوک کے ادکش نے کہا ہے کہ چھتیزگر کو سکشہ سواسط کے معامل میں پرگرٹی کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے دو تین قدم اٹھانے ہوگے وکاس دار بڑھانے ہوگا اور سچائی میں وکاس کرنا ہوگا نقصالباد کو چنوٹی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں لیفٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کو کابو کرنے کی چنوٹی ہے اور انہوں نے راجی سرکار دوارہ اٹھائے گئے مسئلوں پر کہا ہے کہ سرکار کو چنتہ ہے کہ موجودہ پرتیشت میں دو سال بعد جی ایسٹی چودہ پرتیشت گارنٹی ریٹن ختم ہو جائے گی چودہ پرتیشت گارنٹی کو پورے جو کارکال تک لاغو رہے اور یہ مانگ سرکار نکی ہے ہم اسے جی ایسٹی کاؤنسل میں رکھیں گے سوائیسے مندر ٹی ایس زہدیو سورج پرکھے وشلام پر پہنچے جہاں گلس سکول میں آجت سائیکل وطرہ کارکر میں شامل ہوئے اور چھاتراؤں کو سائیکل عزت رچ کی وہیں سائیکل ایک سال کی دیری سے ملنے کے لیے خید بھی بیٹھ گیا سوائیسے مندر نے چھاتراؤں سے شاس کی یوجنا کا تحت زلے میں شروع کیے گئے پستکالے کا اپیوک کرنے کی بھی صلاح دی ان بچوں کا بھوش خوشی کا پل ہے میری لیے بھی بچوں کی بیچ میں آنے کا موقع دیا سکول نے جلا پرساشن نے پرابندھن نے اور ان بچوں کا بھوش خوشولتم ہو ان کی جیون میں خوشیاں ادھک چاہدھک ہو یہی ہماری کام پردیش کا راجت سوائیبم آپدہ پرابندھن منتری جی سنگ اگربال امریکہ پر پہنچے منتری جی سنگ اگربال سیتھے اسطانی سرکیٹ ہاؤس پہنچے یہاں کانگریس پردادکاروں اور کارکارتاؤں سے ملاقات کرنے کے بعد شریع اگربال راجت سوائیبھاگ کی پرستاویت بیٹھک میں پہنچے بند سبہگار میں آجت اس بیٹھک میں منتری نے راجت سوٹرکرانوں کے نپٹارے میں ہو رہی لیٹ لطیفی آپدہ پرابندھن کے دھولمال رویے سے لے کر سوکے سٹے پٹنے کے لئے بکاریوں کو اس پسٹ نردیش دیئے ہیں اس بیٹھک میں راجت سو منتری اگربال کے ساتھ اس واس منتری ٹی ایس سندھے اور سکشا منتری ڈاکٹر پرین سائی سنگ بھی موجود رہے محسوس کیا کی پچھلی سرکار کے سمیہ سے راجت سوٹرکران ہزاروں کی سنکیہ میں ہر جلوں میں لمبیت ہیں پوسیم ہم نے نینے لیا کہ سنبھاہ کی وائز بیٹھت کر کے اور پورے لمبیت پرکنوں کی سمکشہ کی جائے وہی بات اچھتے طرح بھاچتا کے فرش نتاکہ کرے تو اور راستی انسوچیت جمجاک کے آئیوک کے ادبکش نند کمار سائی نے بگیچہ کا دورہ کیا ہے نند کمار سائی نے جشپور میں میڈیا سے تیسہ کے دوران کہا کہ چھے مہینے میں کسی سرکار کا جو ہے وہ آنکلن کرنا اچھت نہیں ہے ویسے چھتر جب سرکار آدیباسیوں کی ہی تیشی ہے اس سرکار کے چیف سیکریٹری جیسے پرد پر بھی آدیباسی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اچھتر آدیباسی شیطرہ اور یہاں آدیباسیوں کو پاسمتہ دینی چاہیے وہ کانگریس کی خوشنا پتر میں شراب بندی کرنے کا وعدہ پورا کرنے کے سوال پر کہا کہ کانگریس پارٹی شراب بندی کی بات کہہ کر سکتا میں آئی ہے تو پردیش میں ترنش راب بند کر دینا چاہیے نہیں دیکھئے ابھی سرکار بنی ہے اور سوچنا تو چاہیے اور ہم ابھی اس سمجھ میں ایک دم سے اس کو مارک دینا اور اس کو کرنا بھی ابھی سمجھ تھوڑا جلدی ہوگا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جنجاتیوں کے حد میں انہیں کام کرنا چاہیے تجھبت کی وریقبہ تین تلاک بل لوگ سبھا میں پاس ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بل کے سمجھ سر میں تین سو تین ووٹ پڑے تین سو اور جیڈیو نے کیا سبھن سے ووک آؤٹ پرشیوں سے کرائی دیتی جس میں تین سو تین بل کے ورود میں کیا سی ووٹ پڑے اور تین سو تین اسے پکس میں تین تلاک بل لوگ سبھا میں پاس ہو گیا آپ کو چوہ سی بار بتا دیں پیش کیا گیا بل کے سمجھ سر میں تین سو تین ووٹ پڑے تین سو اور جیڈیو نے سوزن سے ووک آؤٹ کر دیا لگا سار بی جی پی کے لیے تین تلاک کا مددہ کافی اہم رہا اس وقتی بار لوگ سبھا میں بل پیش کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے تین سو تین ووٹ بل کے سمجھ سر میں پڑے بھارت میں جس طرح سے تین تلاک کے مدد لگا سار سامنے آ رہی ہیں اس کو لیتر بی جی پی نے اپنے گھوشنہ پتر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور لگا سار اس مجھے کو اٹھا رہی ہے اور اس کا ہی بل لے کر تین تلاک کا بل لے کر سردن یعنی کہ لوگ سبھا میں آج پیش کیا گیا تھا چوتھی بار اس سے پہلے بھی تین بار بی جی پی کے دوارے بل پیش کیا جا چکا ہے اور تین سو تین اس بل کے پکش میں ووٹ پڑے ہیں بیاسی اس کے بیوکش میں اب اس بل کے لوگ سبھا پاس ہو جانے کے بعد اسے راجی شبہ میں بھیجا جائے گا راجی بننے کے انیس سال بعد ستیس گڑھ میں پہلی بار سرکانہ کلیکٹر گائٹ لائن یعنی کہ بازار در کم کر ہر ورک کو رہاتی ہے سرکار نے چیز پرسیشت تک کی کمی کی ہے سرکار کے ایسا فیصلے سے ریل اسٹیٹ کو مندی سے اوبارنے میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا مندھے ورگی غریب پریوار بھی زمین نے خرید سکیں گے بوپیش سرکار کے اس فیصلے کا سب ہی نے کھولے جس سے سواکت کیا ستیس گڑھ تیسرا راجی جہاں پر کلیکٹر گائٹ لائن کم کر دی گئی ہے اس سے پہلے مندھے پردیش اور تمیلانڈو میں بھی سرکاریں ایسا کر چکی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار کے اس فیصلے کا کیا اثر چھتیس گڑھ میں ہوگا کلیکٹر گائٹ لائن کے در میں کمی آنے سے چھتیس گڑھ کا ہر ورک بہت خوش ہے کیونکہ لگاتار بڑھ رہے زمین کے دام سے مدھیم ورگی ایک گریش پریوار زمین خریدنے کی سوچ کر رہ جاتے تھے ریل اسٹیٹ کاروبار میں بھی مندی کا اثر پرہایت خوش چلا تھا اب سرکار کی اور سے کلیکٹر بازار در میں تیس پرشت کی کمی ہونے سے اس میں تیدی سے اچھا لائے گا اس سے سماج کے ہر ورگ کو فائدہ ہوگا وہیں سرکار کے بھی راجہ سن میں وردھی ہوگی بھوپیش سرکار بننے سے پہلے ابھی تک ہو یہ رہا تھا کہ راج بننے کے بعد ہر سال زمین کے دام میں دس پرشت بردھی ہو رہی تھی دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک ہر سال دس پیسٹ کی بڑھوتری ہوئی اس کا اثر یہ ہوا کہ زمین کی سرکاری قیمت بازار بھاو سے دیر سے دو گنا ہو گئی یعنی بازار میں جس زمین کی قیمت کم تھی اسے خریدنے کے بعد دو گنا بڑھی ہوئی قیمت میں سرکاری رجسٹری کرانی پڑھ رہی تھی اس سے زمین اور مکان کی لاغت بڑھ رہی تھی کلیکٹر گائیڈلائن کم کرنے کے سرکلے سے ایک وقت یہ سال میں رجسٹری تیس سے پہتیس پیس بھی بڑھنے کا انوان ہے مہنے مکہ منتری جی کا دکھتا میں جو منتری پرشت کی مہتپون بیٹک ہوئی اس میں نے لیا گیا کہ چھتیس گھر میں جو کلیکٹر گائیڈلائن کے ساتھ سے جو ریٹ ہے اس میں تیس پرسنٹ کی کٹوتی کی گئی ہے اور اس سے عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ریال اسٹیٹ کا بھی جو منتری کا دور تھا اس میں بھی ریال اسٹیٹ میں بھی بڑھوٹری آئے گی اور اس سے سبھی جو اتنا ہی جو مکان تھیدنا چاہتے ہیں زمین تھیدنا چاہتے ہیں ان کو لاد بھی لے گا بیلدروں کا کہنا ہے کہ کانگریز کئی سال تک وپکشنی رہی اس سے انہیں پتا تھا کہ زمین کی سرکاری قیمت اور بازار بھاو میں بڑا انتر تھا پورو سرکار کو بھی کئی بار اس ویسنگتی سے اوگت کر آیا گیا بات گیا پی کرتے ہیں انہوں نے ہماری بات سمجھی سوچی اور اس کو تورن ڈیسیزن کیا within six months تو اس کے لئے ہم ان کو بہت دنیاواد دیتے ہیں اور اس چیز سے کافی فائدے مند ہے ریال اسٹیٹ ایک پوزیٹیو دشا میں بڑھے گا اور اس سے ہم کافی آشاء رکھتے ہیں باستو میں سرکار کے سپیشلے سے زمین کی خریدی بکری میں اب تیجی سے اچھال آئے گا کلپ ہوگا ابھی کھریدی سے سرکار کو بھی فائدہ ہوگا شہر کے اندر میں جو زمین ابھی تک کلیکٹر گائیڈ لائن میں بڑھی قیمتوں میں تھی وقت کم ہو جائے گی لوگ شہر کے باہر کی بجائے اندر زمین کھریدنے کی اور زیادہ آکرشت ہوں گے ستھے پال سنگھ کے ساتھ ویبہ شوک پانڈے سوراج ایکسپریس رائپور مالی پتاپور میں پردیش کانگریس کمیٹی کے نمیوکتہ ادکش مہن مرکام اور پردیش یوبا کانگریس کا ادکش کا تہلی بار فرواز پر آکمر ہوا اس دولان بڑی سنکھیاں میں کانگریس پارٹی پیکار کرتا اکترت ہوئے اور زور شوک کے ساتھ دونوں ادکشوں کا سوالت کیا گیا ساتھی شیطر کے بدھائق منوت سنگھ منڈھاوی بھی اپس دت رہے پچھلے پندرہ سالوں میں روانسی کی سرکار میں بجلی مندری ہوا کرتے روانسی جتنے بھی ٹرانسپر لگے ہیں تار لگے ہیں بجلی خمبے لگے ہیں کھٹے اکسپک لگے ہیں اسی کاران لگا تار مطلب بجلی سمجھ اس کے معنی بھوڑتے گئے کی سرکار نیانٹرون کرنے کے لئے کار کریے اور جو بھی تو اسی پیچی ہیں ان کے کارے ہوئے کریے آنے والے سمجھ میں بجلی کی سمجھ بہتر ہوگا یہ حملوں پر ہے بلاسپور ہائی کورٹ نے پورو سی ایم کے پتر اور پورو سانسد ابشیک سنگھ کو چٹ فنڈ معاملے میں راحت دینے سے انکار کر دیا ہے تدیش کے ببین حصوں میں پورو سانسد ابشیک سنگھ کے خلاف چٹ فنڈ کمپنی کا پرموشن کرنے کے کارڑ ایف آئی آر درش ہے ابشیک سنگھ کے خلاف اب تک پردیش بار میں ڈھائی درزن سے زیادہ معاملے درز ہو چکے ہیں اس معاملے میں ابشیک سنگھ نے ہائی کورٹ میں انتریم آویدن لگا کر پولیس کی کارباہی پر روک لگانے کی مانگ کی تھی بائی زولائی کو ابشیک سنگھ کے آویدن پر سنبائی کے بعد فیصلہ سرکشت تھا یاج کا کرتا کہ وکیل دیورشی تھاکور نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ نے ابشیک سنگھ کو راحت دینے سے انکار کر دیا ہے راج سرکار کو کارباہی کے لیے فیڈم دیا ہے اور ہائی کورٹ نے ابشیک سنگھ کو اتنی راحت ضرور دے دی ہے کہ ان کے خاتوں کی جانچ ای ڈی نہیں کرے گی لیکن راج سرکار کی کارباہی جاری دہتی ماننی نیالے نے ان کو دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ای ڈی کی جانچ یعنی جو منی لانڈرنگ کی جانچ تھی وہ راج شاشن نہیں کر سکتا پر ای ڈی کے لیے اس کو ستند رہیں اور کہیں پہ بھی انہوں نے راج شاشن کو کسی بھی کارباہی کے لیے نہیں روپا ہے بھرائی پل میں اگر بات کریں بھرٹ کے اتھارے پدو کی فرضی چین سوچی جاری کرنے کے معاملے میں سنبھا کے آئیوکت سنچالک نے گول بازار رتھانے میں شکایت درج کرائی ہے سنچالک کے اس شکایت پر پولیس نے اگرات آروپی کے خلاف دھکہ درج کے معاملہ درج کر لیا ہے معاملہ درج ہونے کے بعد گول بازار تھانہ پولیس جانچ میں جٹ گئی ہے جانگاری کے مطابق چوبیس اپریل دوہزار انیس کو اگرات آروپی نے چھل پوروکت پردیش کے کچھ ظلوں میں اٹھارے پدو ہیتو چین سوچی پدستھاپنا اور نام سہیت فرضی سوچی تیار کر ووٹس اپ کے مادہم سے جاری کر دی جب اس کی خبر ویبھاک کو لگی تو پھر شکایٹ کی جئی جو ہے دھٹی کے جو پد ہے اس پر بھرتی کے لیے اٹھارہ لوگوں کا پھرڈی چین سوچی ووٹس اپ کے مادہم سے جاری کر دیا گیا ہے اس پر سے جو ہے تھانگول بجار میں فور ٹوئنٹی کا پرات پنجیبت کیا گیا ہے اور آگے ابھی بیویشنا جاری ہے مہینگول اللہ میں آدھی باسی کنیا آشم میں ایک ساتھ بارے لڑکیوں کی طبیعت خراب ہونے کا معاملہ سامنایا ہے جس میں سے ایک کی حالت گمھیر بتائی جا رہی ہے اس لیے اسے بلاس پتہ فر کر دیا گیا دراصل لڑکیوں کو پیٹ درد اور الٹی کی شکایت ہو رہی ہے لڑکیوں کے علاج کے بعد فی الحال سبھی کی حالت استر بڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آشم میں کچھ دنوں پہلے طبیعت خراب ہونے سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی ایک بچی زیادہ سیریف کو اس کو سمپل پر کر دیا گیا رائپر میں لائسنس کی مانگ کو لے کر ریلوے کے وینڈروں نے پرشافتوں کے خلاف جمپ کر پردرشن کیا دراصل وینڈر کام نہیں ملنے سے پریشان ہے وینڈروں نے ایک دیو سیر پردرشن کرتے ہوئے کیمبر سرکار اور ریلوے پرشافتوں کے خلاف جمپ کر ناری بازے کی وینڈروں نے اپنی مانگوں کو لے کر راست پتی کو پتر بھی لکھا ہے اور لائسنس نہیں ملنے تک آندولن جاری رکھنے کی شتابلی دیکھے آپ کو بتا دیں کہ ریلوے نے ان وینڈروں کا کام برد کر دیا ہے جس سے لاکھوں وینڈر دیروزگار ہو گئے ہیں دنکلی شہر کے پاس کولونی مہا لکشمی انکلیم میں ایک مکار میں مہلا کی راش میں لیسے سنسانی پرکھائی پولیس نے شب کا پوسٹ مارٹم کرا کر پرجنوں کو صوب دیا ہے اور گھر کو سیل کر دیا ہے معاملہ حتیہ کا ہے یا مہلا نے آتم حتیہ کی ہے ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی خلاصہ ہو پائے کا سرگزانہ پولیس کا سٹڈی میں انسانوں کی موت کا معاملہ ایسے میں راجنیتی نہ ہو شاید راجنیتی دھرم میں ایسا ہو نہیں سکتا کوتبالی پھانے میں درج چونی کے معاملے سائبر سیل جارج کی جانس کر رہی تھی اور انہی کی کسٹڑی میں ایک آدیبازی وقتنس سیل کے پیچھے ایک لیجی اسپطال میں آتی سکتہ کر لیتی اور جب اس کا شب برامت ہوا تو اس کے شہر میں چوٹ کے گمبھی نشان پائے گئے تھے پیار کے ناکون اکھڑے ملے تھے لیکن اس گھٹنا کو لے کر جب ہم نے پردیش کے راجنیتی منتری جیسی اگرواد سے باتشیت کی تو انہوں نے یہ مانونے سے ہی انکار کر دیا تو پردیش میں پولیس کی بیوستہ چرمنا کئی ہے معاملی کو لے کر اپنے پستوادی چھوی کے لیے چرچت پردیش کو سواسط منتری اور اس خانی یہ پیدھایا کہ پولیس کی کارپیڑالی پر سوال اٹھاتے ہوئے گھٹنا کو بیشت شرم پتایا میں سیدھا آروپ لگانا چاہوں گا کہ پولیس پر بلکل پردیش حسن کا پکڑ نہیں ہے اور آج یہ سلکہ گھنا گاؤں میں جو گھٹنا جا گیا ہے کسی نے اس میں گلگلت کیا لاپروہی کیا جو بھی کی کنگھرال میں ایک محلہ کی نالے میں ڈوبنے سے موت ہو گئی گاؤں والوں نے محلہ کی راج کو نالے میں تیخت دیکھا اور پولیس کو سوچ نہ تھی موقع پر پہنچے پولیس سے معاملے کی جانش کر رہی ہے جانکاری سے مطابق محلہ کو مرگی کی بیماری تھی اور میں نہاتے وقت اسے مرگی کا دورہ پڑا جس سے وہ ڈوب گئی اور اس کی موت ہو گئی عمر قریب تیس ورس یہ نالہ میں نہانے گئی تھی اپنے گراہوں کے ہی تو وہاں اس کو مرگی کی بیماری تھی مرگی کی بیماری آنے سے وہ پانی میں ڈوب گئی تھی اور بے ہو گئی تھی اس کو گھر لائے اور ایک سو آٹھ کو بلائے تو چیک کھنے پر انہوں نے اس کو مرد وصید کیا ان کی ریپورٹ پر مرگ قائم کر پنجانام تاروحی کیا گیا ہے پوست مارٹن کے لیے کربہ تھی راج گمار جنگل میں ایک لاش دفن کی سوچنا ملنے پر ہر کپ مچ گیا کھت نستل کو دیکھ کر صاف لک رہا تھا کہ کسی محلہ کے لاش جلائی گئی ہے کھت نستل ملتے پولیس حرکت نے آئی اور موقع پر پہنچ جانچ کی کاروائی شروع چار کے دوران خوٹ ہوئی تھی وہاں پر لے جا دفن آئی بلجن بیان نے دیا سب بتا بلجن کیا ہوا تھا بیمار تھی مطلب دست پر دی سب چی چی تھی اس پر دوران سب ہونا بتا رکٹ گھورا میں ایک سنسنی خیج معاملہ سامنے آیا ہے جہاں یوبک نے گیاد کارونا سے ٹاور پر فانسی لگا کر آت مہت کر لی کھیت میں کام کر رہے ایک یوبک کو ٹاور پر نت کی لاش دکھی جس کے بعد پورے گھو میں سنسنی فیل گئی موقع پر موت ہوئی ہے اور اس کی پنچھ نامہ کاروہی یہ شاہی راج پوز کے دورہ کیا جا کر شاہو کو پوش مارٹم کے لئے بھیجا گیا اب بھنپور میں ایک مہلہ اپنی ہمت کے چلتے سامنے دشکرم شکار ہونے سے بچ گئی دراصل دات میں مہلہ اپنے گھر کے باہر برنی سوچالے میں جا رہی تھی اسی وقت دو بدماشوں نے اسے پکڑ لیا اور دشکرم کرنے کی کوشش کی لیکن مہلہ کسی طرح دونوں کو دھککہ دیکھ گھر میں پوش گئی مہلہ کی شکایت کے بعد پولیس نے بدماشوں ساتھ چھے شارکی ہیں سوچنا پر تھانا ابھنپور میں بھارک 344 بھادوی کائن پر مہلے گئے بلرامپور میں ایک چوکانے والے معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک گرب وثی مہلہ نے آتمہ حتیہ کر لی فلال آتمہ حتیہ کی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے لیکن مہلہ کے مات پتہ نے سسرال والوں پر مہلہ کی حتیہ کار روح لگایا ہے مہلہ کے پر جن نے بتایا ہے کہ اکثر سسرال والے دہش کے لیے مردکہ کے ساتھ مارپیر کرتے تھے وہیں شیطری بدھائک برس پترین نے معاملے پر کڑی کاروائی کرنے کاش سواسند اس کا بھی سی گاہ میں سا دیت گھر کے سامنے والے روپ میں اوپر کنگری چکی اس سے نیرم پرسکی سے مات لگا رہے ہاتھ مجھے کرتی جب ہمیں سوچنا ملی تو ہمار پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے اور ابھی یہاں پر پورا گھتنا کیا جا رہا رہا ہے کاتیر کی نگر پالکہ اب تک کچھرہ ڈمپ کرنے کی جگہ تلاش نہیں سکی ہے نگر پالکہ پانی کی سپلائی کی جگہ پر کچھرہ ڈمپ کر رہی ہے جس سے پائپ لائن کے پاس خورہ کرنے کی اس بیماری کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے اب عالم یہ ہے کہ جہاں ماتل ستھان ہے جہاں سے وارڈوں میں کالونی میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ جہاں اتنی گندگی ہے تو اس کے مادی ہم سے پانی جیسے ہم لیتے ہیں نلو کے پیتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ تبیت خراب ہونے کرنا سمبھاؤنا ہے موت سیمپل جانچ کے لیے اب لیا کیا ہے راجنات گاؤں زلا میڈیکل کالیج اسپتال میں رکت جو جانچ کی ببستہ ہے سہیت انی جو لیب پر رکھنے کے لیے چار سو دستی کیندری ٹیم راجنات گاؤں پہنچ ٹیم نے سینٹر لیب کے سب ہی بھاگوں میں پہنچ کر وہاں کے کرنوں کے سمد میں جان کالی لی ڈیلی کی کیندی دل کے میڈیکل کالیج اسپتال میں پہنستے ہی ساتھ یہاں سٹاپ میں ہل چل بھی مچی ہوئی تھی ٹیم نے سینٹرل لیب میں رکت جانچ ببستہ کی پر تار گئی کونگاؤ میں پوسٹ آفیس کی ایک پوسٹ مارس نے ایک سال پہلے پوسٹ بھاگنے کرمچاریوں کی پیسے نہیں موٹ آئے جبکہ سنبھاگی عدھکاری نے جلد ہی کاروائی کرنے کے اور پیسے لوٹانے کا آشوا سندیا تھا رکرت گلی خبر کی جیبلہ ماری گاؤں میں پولیس کی سرحانی پہل سے کچھ سڑک کا دیر مارک آئے گا ہے جسے یہاں پہ نیواز سلط لگ بھگ ستر پریوار مارک ستر پریوار ہیں ان کے لوگوں کو آباغ میں دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے لیکن بارش کے چلتے سڑک پوری طرح سے کٹ گئی ہے جس کے چلتے گرامیر پھر سے پریشوان ہونے لگ اور یہ سڑک ان کے لئے مصیبت بن گئی ہے اور گرامیر کے دینک جیبن کے سارے کام استغیست ہو کہ ہیں 37 ایکسپس مفرار اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکال